اسم الملاد Hills پلندَن پلند vemos آج کا جو مما باحrete پروپیک ہے وہ ہے preferred الیججر نمبر 6 الیججر نمبر آرٹکل اس کا جو 7.6 ہے تو ری instr sim ہم آج پر نہیں جا رہے ہیں اصل میں آپ کے جو ہم پڑھ چکے ہیں پیٹرولیوم سے ہم کیا بٹین کرتے ہیں پچھلی لیلوم پڑھ چکے ہیں بس بس پیٹرولیوم ہوتا ہے اس پیٹرولیوم سے ہم اپٹین کرتے ہیں گیسولین جو پیٹرولیم سے گیسولین اپٹین کی جاتی ہے اس گیسولین کی جو کالٹی ہوتی ہے وہ بہت لہ ہوتی ہے بہت کیا کہتے ہیں لہ کالٹی کی گیسولین ملتی ہے اب یہ لو کالٹی کی گیسولین جب آپ کو آٹوموبیل آپ کی جو گاڑی ہیں اس کے اندر یوز کریں گے انجنز کے اندر یوز کریں گے لو کالٹی گیسولین اب اس کا ہوگا کیا بہن گا یہاں اب جو انجن کے اندر کمبسٹن ہوتی ہے اور کمبسٹن کون کرواتا ہیں سپارک پلگ فائر بائی کے اندر بھی لگا ہوتا سپارک پلگ فائر سے کمبسٹن سٹارٹ ہوتا ہے لیکن جب آپ کیا کرتے ہیں لو گیسیلین یعنی ki Olive لگجنگ کنگی تو سپارک پلگ فائر سے پہلی ہی کمبسٹن اس sealed گیسررین کی سٹارٹ ہو جائے گی دوبارہ دیکھیں گا آٹوموبائل کے اندر آپ نے غیسولینج آئوز کی انڈر کمباسٹن ہوتی ہے کیسے لیکن لوفی دی کمباسٹن سوائنی کی جو خونکفن سروعی سٹارٹ ہو جائےگی بتاہلینا کے اس مطلق gas روحے کاسولین اورaminوج آی exifla Priv компании انڈر کیا ہوتی ہے اس دوسرے دیابونٹیچ کمباسٹن کی وجہ سے انڈر اتالک نسل خontرو Contest متل کے اوپر آپ کو چیز مانیں تو جیسے ویڈیوز ہوتی ہیں نا متلک ساؤن اس متلک ساؤن کو ہم بولتے ہیں نوکنگ اس متلک ساؤن کو ہم کیا بولتے ہیں نوکنگ اور نوکنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے نوکنگ کیا کرتی ہے انجن کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے اس سے ڈکریز کر دیتی ہے نوکنگ ڈکریز ایفیشنسی آف انجن اب اس سے مطلب ہمیں یہ بتا چلا کہ انجن جو نوکنگ ہے وہ انجن کے لئے اچھی چیز نہیں ہے وہ انجن کی افیشنسی کو کیا کر رہی ہے یہ کم کر رہی ہیں اب ایک اور بار نوٹ کی گئی کہ آپ کے پاس ایک straight chain hydrocarbon ہوتے ہیں straight chain hydrocarbon اور دوسرے کیا ہوتے ہیں branch chain hydrocarbon branch chain hydrocarbon انجن کی نوکنگ ہوتے ہیں جبکہ branch chain guys کام ہوتے ہیں branch chain hydrocarbon کرن کرنے ہیں ہوتے ہیں branch chain hydrocarbon نوکنگ کام ہوتے ہیں تو ہمیں سٹریٹ چین ہائیڈو کاربن کو کیا کرنا ہے برانچ ہائیڈو کاربن کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو اسی کو آپ پوڑی فارمنگ بول رہے ہیں تو ری فارمنگ کی دیفنیشن یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں دیفنیشن ری فارمنگ کی کیا ہوئی کنورجین آف سٹریٹ چین ہائیڈو کاربن انٹو برانچین ہائیڈو کاربن is called ری فارمنگ تو ری فارمنگ کی دیفنیشن کیا ہوگی کہ آپ نے سٹریٹ چین ہائیڈو کاربن کو برانچین ہائیڈو کاربن کے اندر کیا کرنا ہے کنورٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کی بک میں ایک ایک رمپل دی گئی ہے اکٹین این اکٹین کی سٹریٹ چین اب آپ نے این اکٹین کو کنورٹ کرنا ہے برانچین ہائیڈو کاربن کے اندر تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے یہاں پہ جگہ کم ہے میں یہاں نیچے لکھ دیتا ہوں یہ والا اب یہ جو برانچین آپ کا یہاں پہ کمپونٹ بنے گا وہ کچھ اس طرح کا بنے گا یہاں پہ تین ہائیڈو جن یہاں پہ کاربن کی بلنسی آپ نے کیا کرنی ہے پوری کرنی ہے یہاں پانچ آئے گے تو یہاں پہ تین ہائیڈو جنز آ جائیں گے اس کے ساتھ اور یہ ایک ہائیڈو جن اور یہاں پہ ایک میتھائر کو پلا گیا اب اس کا نام کیا ہے یہ آگے آپ نام کیچے بغیرہ میں پڑھ لیں گے آپ اس کمپونٹ کا آسانی ساتھ نام دے سکتے ہیں تو اسے اب 1 بول دیں 2 بول دیں 3 بول دیں 4 اور 5 اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو میتھائر گروپ ہے ایک کہاں لگا ہو کاربنور 2 پہ اور دو لگے ہوئی ہیں کاربن نمبر 4 پہ تو اس کا سوڑی نمبری آپ اس سرنس سے سٹارٹ کریں گے 1 1 2 3 4 اور 5 دو کارب میتھائر گروپ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کاربن نمبر 2 پہ اور ایک لگا ہوا کاربن نمبر 4 پہ کتنے ٹوٹل لگے ہوئے ہیں ٹرائی کون سے گروپ لگے ہوئے ہیں یہ میتھائل اب اس کا نومل کیچر آگے ہم بہت بریفلی پڑھیں گے تو ابھی اگر آپ کو یہ نومل کیچر کیسے نام کیسے بنا کر یہ سمجھ نہیں بھی جاتی چپٹر نمبر 8 میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی پینٹین تو یہ اس کا اب بیشکری ہمیں جو سمجھنا تھا وہ ریفارمنگ تھا ریفارمنگ کیا کہ یہ سٹیٹ چین تھا ہم نے اسے کیا کر دیا برانچ چین کے اندر کنورٹ کر دیا بائی ہیٹنگ اور اندر پریزنس آف کیٹلیس اب کیوں کیا تاکہ نوکنگ کیا ہو کم سے کم پڑیوس ہو تو یہاں تک نوکنگ ریفارمنگ آپ کو سمجھ آ گئی ہوئی ریفارمنگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ انجن کندل نوکنگ کم سے کم پڑیوس ہو اب اس سے آگے ایک چھوٹی سی ڈیفنیشن اسی کے اندر ہے وہ ہے اکٹین نمبر اب اکٹین نمبرز کیا ہوتے ہیں نمبرز ویچ انڈیکیٹ دی ایفیشنسی آف فیول وہ نمبر جو کسی فیول کی ایفیشنسی کو بتاتے ہیں وہ آپ کے کیا کلاتے ہیں اکٹین نمبر کلاتے ہیں اور ذریعے سے بات ہے اگر تو کسی فیول کے اندر نوکنگ زیادہ پڑیوس ہو رہی ہے اس کا مطلب اس کی ایفیشنسی کم ہے اس فیول کی کالٹی کم ہے تو اس کا اکٹین نمبر کم ہوگا اور جس کی وجہ سے نوکنگ کم پڑیوس ہو رہی ہے یا بالکل پڑیوس نہیں ہو رہی تو اس کا اکٹین نمبر کیا ہوگا زیادہ مطلب وہ بہتر کالٹی کا فیول ہے تو ایفیشنسی یا آپ اسے کیا بول سکتے ہیں ایفیشنسی کی جگہ کالٹی بھی بول سکتے ہیں کالٹی آف فیول نزائی سے بات ہے ہائی کالٹی فیول ہوگا مطلب جس کا اکٹین نمبر کم ہوگا اس سے زیادہ نوکنگ پڑیوس ہوگی تو اکٹین نمبر کیا جس اجاز فیول کی ایفیشنسی یا کالٹی بتاتے ہیں اکٹین نمبر زیادہ ہوگا تو ہائی کالٹی فیول ہوگا اکٹین نمبر کم ہوگا تو لو کالٹی فیول ہوگا اکٹین نمبر بیسیکلی ہم نے جو ریفارمی کیا ہے وہ کیوں کیا ہے تاکہ فیول کا اکٹین نمبر زیادہ ہو تاکہ وہ کم سے کم کیا کریں نوکنگ پڑیوس کریں تو ریفارمی ہم کیا کرتے ہیں تو انکریز اکٹین نمبر فیول اب ایک جو ہم اکٹین نمبر پڑھا سکتے ہیں کسی بھی فیول کا وہ ایک میتھوڈ ہم نے پال لیا کون سا ریفارمی دوسرا آپ میتھوڈ بھی ہے جس کے ذریعہ آپ کسی بھی فیول کا اکٹین نمبر پڑھا سکتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں by ایڈیٹیو ایڈنگ ایڈیٹیو اب ایڈیٹیو کیا کرتے ہیں ایڈیٹیو کون کونس ہوتے ہیں تی ایل آر ٹی ایم ٹی 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 فیول کے اندر تو اس سے بھی اس کا اکٹین نمبر کیا ہو سکتا زیادہ ہو سکتا ہیں ان ایڈیٹیو سے بھی اکٹین نمبر کیا ہو سکتا ہے مطلب انکریز ہو سکتا ہے یہ ایڈیٹیو لیکن اس کا ڈیس ایڈیٹیو کا کیا ہے ڈیس ایڈیو پتا ہے نا کی فیول آپ کا برن کرتا ہے انجن اندر اس سے کیا ہوتا جب برننگ ہوگی تو یہ والے جو لیڈ پڑ ہے اندر ان ایڈیٹیو اندر لیڈ آپ کا اکسیجن کے ساتھ ریئیٹ کر کے لیڈ اکسائیڈ بنا دے گا اور لیڈ اکسائیڈ آپ کا پلیوڈ کرتا ہے میں چینج ہوتا ہے لیڈ اکسیجن ساتھ لے لیڈ اکسائیڈ بنا دیتا ہے جو کہ ایر پلیوٹ ہے ایر کو کیا کرتا ہے وہ پلیوڈ کا دیتا پلیوشن تو ایڈیٹیو ہم ایڈ کا سکتے ایڈیٹیو سے بھی کیا ہوتا اکٹین نمبر کیا سکتے اچھا آج کی کلاس میں آپ کی لیگ کوئسن چھوڑ دیتا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ most high quality کون سا فیول ہیں high quality فیول کا نام آپ نے بتانا ہے اس کے اندر اور اس کا اکٹین نمبر ہنڈر ہوتا ہے یا جب آپ پڑھیں گے اسی ٹوپک اندر پڑھیں گے تو آپ مل جائے گا تو آپ نے بتانا ہے اس کے اندر کہ high quality فیول کون سا ہے یہ آج کا اندر شکریہ